موسیقی دو سابق میں برزیلہ کونسل ڈاکٹر بینجیمن بی ایم گل جرنلیس جاوید گل سنیل سوترا تاریخ سراج چوتری سدر کرسین لائرز اسوسییشن ان پاکستان امینویل نواب مانی ایڈوکیٹ ڈاکٹر آشیر کول آمیر گل روبن گل اور دیگر مسیحی رہنماؤں نے سی ٹی آئی گراؤن کے سامنے احتجاجی مظاہرے کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسیحوں کے مقدس جگہ کو بغیر اجازت کے سیاسی مقاسد کے لیے استعمال کرنا ظلم کی انتہا ہے ٹیلی فونی خطاب میں پاکستان مسیحی تحریک بیداری کے وائس چیرمن یونس بھٹی نے سی ٹی آئی گراؤن جلسے کے انعقاد کی پورزور مظامت کی سی ٹی آئی گراؤن جلسے کے انعقاد کی پورزور مظامت کی شیرمن پاکستان مسیحی تحریک بیداری احترام کرتے ہوئے ایک مذہبی عبادتی جگہ پر جلسے کا انعقاد نہیں کرنا چاہیے تھا میمبر صوبائی اسمدی تارک مسیح گل نے احتجاج مظاہرے کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ظلم کی انتہا ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ نائنصافی کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کو اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے جلسے کے انعقاد کا فیصلہ فوری طور پر واپس لینا چاہیے مظاہرین نے بینرز اور کتبیں اٹھا رکھے تھے جن پر سی ٹی آئی گراؤن میں جبرن جلسے کے انعقاد کے خلاف احتجاجی نعرے درست تھے مظاہرے میں مسیحوں کی بڑی تعداد نے اپنے حقوق کے لیے نعرے باز کی اور جلسے کے انعقاد پر پی ٹی آئی کو فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا نیوکاسل کرسچن نیٹورک کی بریکنگ نیوز میں میں ہوں آپ کا میزبان سیمسن جاویج کر دیا گیا وہاں اور اس میں کافی ساری جدو جہد تھی جس میں ڈاکٹر آدل گوری چیرمین آف طریقے بیداری انہوں نے ایک اہم رول ادا کیا پھر ہمارے ساتھ خالد شہزاد ہیں جو ایک سیاست پہ بڑی وسیع نظر رکھتے ہیں تو ناظرین میں ایک آپ سے ضرور بات کرتا جاؤں کہ اس ساری مومنٹ کے دوران کچھ نون لیگ کچھ پی ٹی آئی کے جو ورکر تھے جو مسیح ورکر تھے ان میں بڑی بیعث و تقرار دیکھنے میں آئی ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ دیر آئے دروست آئے ایک سٹیپ لیا گیا گو کے مختلف لوگوں نے اس کو رنگ دینے کی کوشش کی لیکن جو ایک ڈراب ہوتا ہے فرسٹ رین ڈراب بارش کا پہلا قطرہ ہی ایک اہمیت رکھتا ہے جو پہلا قطرہ آدل غوری صاحب بنے ان کی تنظیم بنی ہم ان کے لیے ان کو سلوٹ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ملتے رہے میں گزارش کروں گا سارے ہمارے نوجوان ہیں جن کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے وبستہ ہے آپ اس کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے ایک سٹیپ چلا ہے آپ سب کو خوش ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں نے کیونکہ میں آپ کو یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ تاریخ بیداری انڈیپینڈنٹ ایک تنظیم ہے مسیحوں کی جس کا نہ نون لیگ سے نہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے نہ پی پل پارٹی سے تعلق ہے تو آپ اگر اس وبستگیوں سے سیاسی وبستگیوں سے بالاتار ہو کر یہ سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اپنی کمیونٹی کو کیسے بچانا ہے جو کبھی چرچ میں کوئی سیاسی لیڈر آ رہا ہے کبھی ہمارے سیاسی بڑے بڑے لیڈر جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ساری قوم کی بات ساری قوم کو بیچ ڈالتے ہیں یہ قطن نہیں ہو سکتا اگر یہ اس طرح ہی سلسلہ چلتا رہا تو میرا خیال ہے ہم زیادہ تیر مفہوظ نہیں رہیں گے کہ ہمارے عبادت گاؤں پر جس کو دوسرے مانوں میں قبضہ کہتے ہیں ہو جائے گا ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ ان کی جدو جہد سے جو جلسہ موطل ہوا اور دوسرا جو ایک بڑا تصادم ہونے کو تھا وہ میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی کو بھی کہوں گا کہ آپ کو شابہ شہ کے آپ نے دوسری جگہ کو مطبعہ دلے لیا لیکن صورتحال بہت پچیدہ صورتحال تھی تو پہلے ساب سے پہلے میں آدل گوری ساب کو چیئرمن آف طریقے بیداری ان کو ویلکم کہوں گا اور پوچھنا چاہوں گا جیسے ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ سی ٹی آئی کی جگہ پہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہونے والا ہے تو آپ نے کتنی دیر بعد ٹیپ لیا جو کسی سے آپ کی ملاقاتیں چل رہی تھیں یا پھر آپ نے لاہور آئی کورٹ سے کب رجوع کیا جی آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں ڈاکٹر آدل گوری صاحب جی جیسے ہی ٹی ٹی آئی نے اپنے جلسے کی تاریخ کا اعلان کیا سیالپورٹ میں بارہ پتھر سی ٹی آئی کی گرانڈ میں کرنے کے لیے تو ہمارے ساتھیوں نے ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں امینویل نواغوانی صاحب انہوں نے ڈیپٹی کمیشنر سیالپورٹ کو ایک اپنیکشن موگ کی کہ یہ چرچ پرپرٹی ہے یہاں پر ہم نے آج تک کبھی کوئی پوریٹیکل تو لہٰذا اس مقدس پرپرٹی کے تکدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کو یہاں پر جلسہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے اس کے بعد پھر مسیحی تحریک بیداری کا ایک ڈیلیگیٹ جس میں امینویل نواغوانی تھے ایڈوکیٹ اکاش بھٹی ایڈوکیٹ تھے بیشپ ندیم غوری صاحب تھے اور پاسٹر انیل بھٹی اور پاسٹر ساجد انڈرکی میرے ساتھ تھے ہم نے وہاں پر اڈیشنل ڈیپٹک مشنر سے جا کر بات کی انہیں اپنے تحفظات سے آگاہ کیا لیکن انہوں نے ہماری کسی بات کو سننا گوارہ نہ کیا نہ کوئی پازیٹیو جواب دیا بس ہمیں کھیل کھلا کر واپس بھی دیا اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ معاملہ بی سیو کی بجائے عوام کی عدالت میں لے کر جائیں گے ہم عوام سے بات کریں گے کہ ہم ساتھ نکلیں اور اپنی اس پراپرٹی کا اس مقدس جگہ کا تحفظ کریں اس دن پھر ہم نے گیارہ تاریخ کی شام کو مسیحی تاریخ بیدائی کے پلیٹ فارم سے اختجاج کی کال دی تھی ایک اور بات دیکھنے آ رہی ہے کہ کل کے جو اتجاج تھا آپ کا ایک بڑا اتجاج تھا وہاں پہ سیاسی لیڈر کو خاص ہم نے دیکھا تاریخ گل کو دیکھا پھر دوسرے لوگ بھی تھے جس میں سردار طاہر خلیل سندو بھی تھے اب ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں کہ ان کا سیاسی لیڈر کامران مائیکل سینیٹر بھی تھے یہ ان کی انوالمنٹ کتنی رہی کیا ہم ان کو سارا کریڈر دے سکتے ہیں جو کچھ ہوا دیکھیں یہ سارا کریڈر جو سیار کوٹ کے عوام کو جاتا ہے اور میں یہاں پر سب سے پہلے یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مسیحی تحریک بیداری کسی سیاسی جماعت کی بھی ٹیم نہیں ہے یہ واقعہ نہیں بلکہ اس سے اگر پیچھے بھی دیکھیں تو سیار کوٹ کے ایک گاؤں کندن میں ایک چرچ پرپرٹی پر قبضہ ہوا تھا تو وہ واقظار کروانے میں بھی مسیحی تحریک بیداری وہاں پہنچی کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس افتجاج میں مسلم لیگ نون کے جماعت اسلامی کے کچھ لوگ شامل ہوئے ہیں میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ اس پروٹیسٹ میں صرف نون لیگ شامل نہیں تھے سیار کوٹ میں جماعت اسلامی سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کے ونگ کے لوگ ہیں وہ بھی اس پروٹیسٹ میں شامل تھے تو میں سمجھ ہوں کہ آپ کا تعلق کسی بھی جوان سے ہو اس سے پہلے آپ کی اپنی کمیونٹی ہے اگر ان لوگوں نے اس پروٹیسٹ میں شرکت کی ہے تو انہوں نے کوئی نون لیگ کا جھنڈا نہیں اٹھایا وہ نے کوئی نون لیگ کا نعرہ نہیں لگایا وہ وہ ایک مسیحی کی حصیت سے آئے ہیں اور جو شخص بھی وہاں ایک مسیحی کی حصیت سے آتا ہے ہم اسے پولیٹیکل پرسنیلٹی نہیں جانتے بلکہ ہم اسے ایک محبے قوم سمجھتے ہیں میں ایک ضرور پلیئر کرنا چاہوں گا ناظرین پر آپ کی وساست سے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو پتا تھا تو اتنی دیر بعد انہوں نے کیوں ایکشن لیا یا پہلے کیوں نہیں روکا اس میں آپ تھوڑا سا بات اگر کرنا چاہیں تو آپ کو کون غلط لوگ ایسے نظر آئے جنہوں نے ان کو اجازت دی اور کتنا ٹائم لگا آپ کو آگے لانے کا سب سے بات تو یہ کہ ہم نے اس بالکل ڈلے نہیں کیا جیسے ہی ہمیں پتا چلا جیسے ہی جب میڈیا میں آئی پی ٹی آئی جلسہ کر رہی ہے تو ہم نے فوری طور پر اگر اس کی پروسیڈنگ میں کچھ دیر ہوئی ہے تو انتظامیہ کی وجہ سے ہوئی ہے تو جب پازیٹیو رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ہم نے استجاج کی کال دی اچھا میں آپ سے بات کرتا ہوں تھوڑی دیر تک ہمارے ساتھ خالد شزا صاحب ہیں جس میں بڑے ایکٹیو یہ رہے اور بڑے تفسرے بھی کیے تو شزا صاحب یہ سیاسی لوگوں کا بھی ٹکراؤ دیکھنے میں آیا اپنی کمیونٹی میں یہی ایک بڑا علمیہ ہے کہ یہ آپس میں ٹکر آ جاتے ہیں کسی کی حوصلہ فضائی کرنے کے بجائے یہ پارٹی بن جاتے ہیں کیا یہ پارٹی بننا چاہیے تھا ہمیں یا معاملات یہ کہنا چرچ میں تو یہ ہو رہا ہے آپ کیسے یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے عادل گوری کو کہ جن کے اندر ایک طلب تھی اور انہوں نے بولا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے پھر انہوں نے موبلائز کیا اپنی پارٹی کو اپنے دوستوں کو تو یہ بات یہاں سپیڈ سے لیکن وہ اسی طرح سپیڈ سے نیچے بھی گرنے میں وقت نہیں لگاتے دوسری بات یہ ہے کہ اس پرابٹی کے اوپر میں نے یہ یعنی اس سارے تین چار دن کی اپیسوڈ میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بھی لوگ پوسٹر ڈال رہے تھے جو اس پرابٹی کو بیچنے کے چکر میں ٹھیک ہے اب بات آگئی اس پہ سیاسی اور غیر سیاسی لوگوں کی دیکھیں سیاست دان جو بھی ہے اس کا کام ہے سیاست کرنا ٹھیک ہے چاہے وہ اسی گرونٹ پہ خواجہ صاحب نے دو تین مرتبہ جلسے کی ہوں تو اس کی وہ خیر ہے وہ اس میں کوئی کباہت نہیں ہے تو اگر عمران خان جلسے کرنے آ رہا ہے ہمیں بیلنس رکھنا چاہیے بات یہ ہے کہ جو پریس بیٹیرین چرچ ہے وہ سویا کہاں پہ ہوئے ہے کس کی شہر پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے دیکھیں عثمان ڈار صاحب بچہ نہیں ہے عثمان کسی نہ کسی اینگل سے کسی نہ کسی جگہ سے کسی نہ کسی شخصیت کی طرف سے کوئی نہ کوئی سگنل مسئول ہوا ہے تو اس جگہ کے انتخاب کی ہے پورا ان کے شیڈول میں یہ آیا ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا بھی حساب کرنا چاہیے ان میری بدبختی یہ ہے کہ جب میں حق کی بات کرتا ہوں تو لوگ مجھے گالیاں مجھے برا بلا کہتے ہیں حالانکہ میں میرا اس سارے معاملے میں میرا ذاتی مفاد کوئی نہیں ہے تو آج جو جلسہ منتقل ہوا ہے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا جلسہ کینسل نہیں ہوا یہ جلسہ متبادل جگہ پہ چلے گئے وہاں سے کام مطلع ہو گیا وہاں سے ہو گیا لیکن بات یہ ہے کہ ہم اکثر دفعہ چیزوں کو اون کرتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے آپ کی جگہ ہے آپ اتنے غیارت مند ہیں تو آپ چندہ ایک اٹھا کر اس کی چار دیواری بنوا دیں وہ جگہ ہی اپن ہے ایک بندے نے میری مبال پہ لکھا کہ میں نے لفظ ٹھیک نہیں کیا یہ چرچ کی جگہ خدا کا گھر ہے خدا کے بندے خدا کا گھر وہ ہے چار دیواری کے اندر ہے آلٹر کو مقصود کیا جاتا ہے وہ جگہ خدا کا گھر ہے تو ہر جگہ پھر خدا کا گھر ہے ٹھیک ہے تو ہم نے وہ ساری چیزوں کو ہم نے اپنے اینگل سے سوچ کے تو اس کو شروع کی ہے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ اگر موبیلائز ہوئی تھی تو پھر اس کو ایک پلیٹ فارم پر رہنا چاہیے تھا اب یہاں پر ہوگی ہے اور اس پلیٹ فارم سے اگر لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور لوگ اس پہ کمنٹ کرنا چاہے تو وہ کمنٹ کریں کہ کرسچن کمیونٹی اگر بشپ جان جوزف کے مرنے کے بعد آج اگر اکٹھی ہوئی تھی تو اس کو اکٹھا رہنے دیتے ایک دوسری بات مریم تھوڑی خالص صاحب تھوڑی بات یہ کروں گا اگر ماضی میں آپ یہ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جب ریاکٹ ہوا تو کتنا مشکل سے کیتلک نمائندہ ان کو وضاحت کرنی پڑی کہ ایندہ کیتلک چرچ یہاں کوئی ایوز نہیں ہوگا یہ بھی آپ ضرور بتائی گا ادرواز کنفیوین پیدا ہو جائے گی کہ مجھے اگر ہم آدھی میں رہیں گے پھر آگے نہیں بڑھ پائیں گے سر آپ میری وال پہ چلے جائیں وہ تاریخ نکال لیں تصویریں آرہی ہیں وہ تاریخ نکال لیں میری وال پہ سب سے پہلا شخص جس نے یہ آواز اٹھائی تھی اس کا نام میں بشپ سبیسٹرن شاہ کے خلاف آواز بلند کی اور پھر پور آواز میری اس بات کو لے کیتلک چرچ از خود میدان میں آگا کہ یہ غلط ہو ہے بشپ سبیسٹرن شاہ نے اس پہ اپنا وضاحتی بیان جاری کی اس کے بعد کیتلک چرچ کے وکر جنرل تھے ان کی وضاحت بھی سامنے آگئی کہ آئندہ ہم چرچ میں اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں کریں گے ایک منٹ وہ ہے چرچ کے اندر یہ جگہ ہے چرچ کے باہر اب دوسرا کام جو کرنے والا ہے دیکھیں اب اس پہ ہمیں پوچھ کرنی چاہیے پریس پیس 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 چرچ کا جو جنرل سیکٹری اس کی پوچھ کھونی چاہیے ڈاکٹر زیم نیلسن کی پوچھ کھونی چاہیے وہ جو پادری ساگ اس نے سکول کے لیٹر پیڈ پہ لیٹر لکھ ہے حالان کہ اس پہ سٹمٹ نہیں ہونی چاہیے اس کے سکول کا لیٹر پیڈ اس کی جوری دیکشن ہی نہیں ہے اس کا اپنا لیٹر پیڈ پہ یہ لکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سب کی اٹینشن تھی کہ یہاں پہ جلسہ ہو صرف اور صرف نہیں تھی تو ہماری باقی کمیلیٹی کی رضا بندی اس میں شامل نہیں تھی کہ یہاں پہ جلسہ ہو تو اب یہ جلسہ ہو گیا لیکن میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں اپنے پی ٹی آئی کے ورکروں سے اقلیت ونگ کے نون لیگ کے پیفرس پارٹی کے این کے این پی کے پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو بھی نیشنل پارٹیوں کے کارکون امیناٹی ونگ کے کسی بھی معاملے تو ہم مزید مختلف ٹولیو میں بڑھتے جائیں گے اور ہماری سٹرنگ کم ہو جائے گی شزا صاحب یہ آپ نے کیا جو ہماری گرانڈ یا اس کے متبادل دیکھ لیں کوئی آپ کے پاس ایسی اگزیمپل ہے جو مذہبی مسلم کی بات کر رہا ہوں میں کہ ان کا ادارے ہوں اور وہاں پہ کوئی جلسہ ہو رہا اس کی گرانڈ میں ہو رہا کوئی ایسی اگزیمپل آپ مجھے دے سکتے ہیں کوئی ہماری کمیونٹی کیوں ایسے جوش میں آ جاتی ہے یا دیفینڈ کرتی ہے یا ایسے کرتی ہے دیکھیں پہلی بات یہ کہ جو بھی ہمارے ادارے پرانے بنے ہوئے ہیں پرانے اداروں میں فٹبال گرون مجود ہیں کھیلوں کے میدان ہیں ہمارے پاکستان میں مساجد ہیں مساجد میں مجھے میرا خیال ہے جو میرا تجربہ کہتا ہے مساجد وں کوئی اور کسی مذہبی تنظیم کا یا ان کا ادارہ ہو جہاں پہ اوپن کر دیتے ہیں آپ کر لو ہمارا کیوں یہ سارا معاملہ سامنے آتا ہے ہمارے تو مالی مسائل ہیں ہم تو بھوکے لوگ ہیں ہمیں تو گورا پرابٹیا دے گیا اور ہم چاہ رہے کہ یہ پرابٹیا بیچے ابھی مری میں بھی ایک پریکٹس شروع ہو گئی ہے ایک سکول بند ہو گیا بند کر دیا گیا چیزا صاحب پھر ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے پرابٹی بیچ نے اور اس طرح ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے آپ تھوڑا سا یہ جو تقرار آپ نے بھی دیکھا یہ تینس گارڈ کے دس سال کے جو اندر آ جاؤ تو پرابٹی آسانی سے بکنی نہیں بکنی آسانی سے ٹھیک ہے یہ علاقہ چیپٹر ہے اس وقت ہمیں یہ نہیں کرنا اب یہ کرنا ہے کہ اس کی جو جدو جہد کی طریقے بیداری نے ملتے ملتے سوسائیٹی دوسرے مسیح بھی شامل ہوگے اس کی کیا اہمیت ہوئی ہے ہمارے لیے کیا اہمیت ہے اس پہ بات کی لیے پھر ہم عادل سے بات کرتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے یہ بڑی اچھی مومنٹ ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ ہمارے کرسچن لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک تنظیم کی کال پہ سب ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ایک اگزیمپل ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے ناظرین اور جتنے بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت سنیں گے بعد میں بھی اگر ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں اگر ڈیفینڈ کریں گے کہ جی مریم نواز یا آس خاجہ آس یا فلان نے کر لیا تو دوسرے کے پھر ایک زندہ قوم بن نہیں سکتے آپ آگے کی سوچو دور کی سوچو کہ ہمیں کیا کرنا جی آ ڈاکٹر آدل گوری صاحب آپ ذرا تھوڑا اسی وضاحت کی جئے گا کہ یہ جو مومنٹ آپ نے چلائی آپ کے نزدیک کیا تھا لوگوں کا ریسپانس کیا سارا آپ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس جگہ کی ہم بات کر رہے ہیں سی ٹی آئی گراؤنڈ کی اس کا جو ایک سو سال سے زیادہ کا دورانیہ ہے اس دورانیے میں یہاں پر آج تک کسی سیاسی پارٹی نے کوئی اکٹیوٹی نہیں کی اس کا تعلق مون لیگ سے ہو جیم جیک سے ہو جماعت اسلامی سے ہو کسی نے یہاں پر پولیٹیکل اکٹیوٹی نہیں کی یہ پرس ٹیم ایسا ہوا ہے اور اگلی بات کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ میرے بھائی خالد شہزاد نے کہا ہے میرے بھائی جو سیالکورٹ کنونشن وہ اسی گراؤنڈ میں منقض ہوتی لہٰذا یہ چرچ پرپرٹی ہے تو اسے چرچ کے ابجیکٹیوز کے لیے ہی یوز کیا جانا چاہیے جہاں پر مختلف پینتی کاسٹر لوگ آ کر آپ نے کرے چرچ پاکستان والے کرے پینتی کاسٹر کے لیو پی چرچ والے کریں لیکن اس کو پولیٹیکل ابجیکٹیو کے لیے یوز کرنا نامے اسے کوئی اختلاف ہے میں آدل آپ سے ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ وریوں کے ساب زادے ہیں وہاں سنائے کہ وہاں پلانٹ لگایا ہوا ہے ٹیو لگایا ہوا ہے پھر خیر وہ جو قبضہ ہوا وہ تو ایک الاقت بات ہے یہ ایسا کیوں ہو گیا کہ وہاں پہ سیاسی لوگوں نے بھی مداخلت کی ہوئی ہے دیکھیں حکومتیں لوگوں کو عوام کو فیسلیڈی ایٹ کرتی ہیں یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے تو وہاں پر اگر کوئی پلانٹ لگا ہے تو وہ وہاں کے لوگوں کو سہولت دینے کیلئے لگایا گیا ہے وہاں پر جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جب وہاں پر منقض ہوتی ہے تو لوگوں کو پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہوتا تو اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ حالانکہ یہ پی ٹی آئی نہیں وہاں پر لگوایا تھا تو اس کا لگانے کا مقصد یہ تھا کہ جو وہاں پر سارے گھر رہتے ہیں ان کو ساف پانی پیلٹر پلانٹ کی صورت میں ملیسر آسکے تو یہ پیلٹر پلانٹ تو بہر بہر بھی لگا ہوا ہے بہت سارے لوگوں نے اپنے ذاتی رخبے میں دعاو میں دے پیلٹر پلانٹ میں پانی سارے کرنے مشین ہی رکھی جا سکتا وہاں پر کوئی اپنا آفیس تو بنانی سکتا تو کبز ہم اس کو کیسے کہ سکتے ہیں آچھا جی اب آدل غوری صاحب میں دیکھیں بات تو یہ یہ نا کہ یو سی ایچ جو ہے اس میں فارمیسی بنا ہوگا ٹھیک ہے وہ ملتا تھا جب وہ don't fall تھا ابھی بھی ہے تو بات تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے گھر میں کسی کو دعوت دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہے کہ جی کوئی بات نہیں ہے یہ اس فیملی کے اور اس کے اردگی جو لوگ ہیں رشتدار ہیں یہ ان کے بھی راست لیتا رہا ہوں جب جہاد جوب بنے والے ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ایسا حکمت عملی کیا جاتا ہے کہ اس کو بچاؤ یہ totally uch کا معاملہ لے لیں ہاں اگر وہ مستقل وہاں پہ رہ جاتے ہیں یا مختلف مطلب مستقل ان کو دے دیا جاتا ہے تو پھر تو نوینشن کا یہ تناظر یہ جو اس کے تناظر میں ہمیں اس وقت بات کرنی چاہیے ٹاپک بہت لمبا نکل جائے گا اگر آپ اس ایکشن کو لے کے یہ بات کریں کہ ہمیں اپنا کوئی بھی ادارہ یا کہیں بھی ہمیں سٹریجری بنانی چاہیے کہ استعمال میں نہیں دینی چاہیے تو پہلی بات تو یہ کہ ہم کون ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہے جو بھی کرنے والے ہیں وہ چرچ کے لیڈر ہیں وہ اس کی بات کرتے ہیں وہ اس کے اونر ہیں فیصلے کیا اختیار ان کے پاس ہیں شاہست بھی وہی کرتے ہیں میں اور آپ کون ہیں ہم تو کی ڈی مکوڑے ہیں کون پوچھتا ان کو ٹھیک ہے جی تو اس دیے ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے ہمیں تو چرچ نے دیکھیں یہ جو لاہور میں تھا وہ بوش امن چرچ نے کال دی کہ جی موبیلائز کرو ہم نے کمیونٹی موبیلائز کی ٹھیک ہے جی اور یہی جو بشپ پوشپ ہیں یہی پادری پودری یہ شہداد منشی اور تارک گل اور یہ میری گل صاحبہ یہ ان کو گیرگور کے تو جو سرور کے پاس وہاں سے معاملات سیٹ ہو گئے سیٹ ہونے کے بعد وہ گوش امن کو عبرت کا نشانہ بنا دی ہے تو بھئی یہ چرچ والے کہتے کچھ ہے کرتے کچھ محضرت کے ساتھ یہ تو عادل غوری جیسے مسیح مجاہدین ہے سامنے آیا کھل کے سامنے آیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو ہمیں ایسے جو لیڈر ہیں درد در رکھنے والے ہیں ہمیں ایسے دوستوں کو سپورٹ کرنا چاہیے خالد صاحب میں ایک بات کرنا چاہوں گا پھر عادل صاحب کے جاتے ہو ہم آج کی گفت کو چمیڑتے ہیں در اصل ہماری ایک جو چرچز کا نظام چل رہا ہے دائیسز پہ چل رہا ہوتا ہے پہ پہ چل رہ ہوتا ہے پہ اگر کوئی کرپشن ہوتی ہے تو وہاں کے جو مومنین ہیں جو چرچ ممبر ہیں یا ان کا آواز اٹھانا ضروری ہوتا ہے پھر ڈائیسز میں ہے اصل میں ہم سب کا اپنا بھی قصور ہے کہ ہم آواز نہیں اٹھاتے صرف فیس بک پہ اتجاج کر جاتے ہیں یا ایسے کہتے ہیں یہ ہے لوگوں کو مداخلت کرنی چاہیے کہ یار یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے تو آدل آپ یہ ساری گفتگو کو کیسے سمیٹیں گے اور یہ جو تصادم کا خطرہ بڑھ رہا تھا یا کس طرح آپ نے پبلک کا میرا خلاب کو شکر ہے اب بھی ادا کرنا چاہیے جو بیچ میں آئے ہیں تو کیسے آپ آج کی گفتگو کو چمیٹیں گے سب سے پہلے تو میں واقعتاً اپنی ساری کرسٹن کمیونٹی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو ہماری ایک کال پر نکلے اور میں بلکہ کل سنڈے ہمارے روٹین کی عبادات ہونے والی ہیں تو میں اس موقع پر آپ کی توسط سے تمام چرچز کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خدامد کے حضور جھکیں اور اس کامیابی کے شکر گزاری بھی کریں کہ خدامد نے ہمیں کسی تصادم سے بچا کر ہمارے مقصد میں کامیابی دی ہے کوئی مشکل تو نہیں آنے والی مزید کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا اور وہاں پہ جب انسان کوئی بڑا کام کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ خطرات بھی ہوتے ہیں ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ ہمیں یہ جو ہم نے پروٹیسٹ کی کال دیا ہے اسی ڈیوریشن میں ہمیں تھریٹس آئیں گی لیکن خدامد کی مہربانی سے نہ ہم کمزور ہیں اور نہ کسی کی جورت ہے تو ہمیں کو تھریٹس دے سکے اور اگر کوئی حالات کشیدہ ہوتے ہیں کوئی ہاتھ ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو خدا من کی ذات نے مجھے بھی دو ہاتھ دی ہیں اگر میری ٹانگ توڑنے آئے گا تو ایک ضرور تو کر دیں ہم میں صرف خالد شہزاد صاحب آپ کی بڑی نظر ہے اور میں صرف یہ کہوں گا کہ کئی ہماری لیڈرشپ جو اس کو کیش خود کیش کر جاتی ہے ذرا مقتصر کیجئے گا اس کو ادھر زیادہ نہ پھلانے کی کوشش کیجئے گا کچھ سیاسی آدمی سامنے سامنے آئے ہیں کچھ محال کمیونٹی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ مختلف گروپوں میں بات کی جاتی ہے سیاسی 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 دیکھیں ابھی شلیلہ روت کی ویڈیو آئی ہے سامنے اس کے بھی ویڈیو ڈالی ہے اب ایک جو ذمہ دار خاتون ہے جو ایم این اے رہی ہیں جس کے مناٹی ونگ کی وہ صدر بھی رہی ہیں پورے پاکستان کی وہ ویڈیو ڈال کے اسی پرابٹی کے مطلق اسی پرابٹی کو متنازع کہہ رہی ہیں ایک بات پورے پریسپیٹیرین چرچ کی ہی اس کی اگزیکٹیو باڈی میں بھی ہیں اس کا بھلا رول ہے اب مجھے یہ بتائیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں جو سوال مجھ سے کر رہے ہیں میں اس کا جواب کیسے دوں کہ بھئی ان کے اپنے مفادات ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر خوف خدا نہیں ہے یہ تو ہم مسیحوں کو خدا کی خوف سے ڈھرا ڈھرا کے اور خدا کی خوف سے یہ نہیں ڈھرتے ٹھیک ہے وہ خود اونٹ نکل جاتے ہیں ہمارے لئے جو بھی چھانتے یہ بات ہے کہ دیکھیں میں آدل غوری نے یہ آواز اٹھائی ہے تو آدل غوری کو کسی چرچ نے دکھا لگایا کہ آدل غوری نے اپنے زور بازو پر یہ سارا کام کی ہے تو ہمیں بینگے خود باہر نکلنا پڑے گا اپنے ایشو کے اوپر ایک ایشو ایک ایشو جو ایشو ہے آپ چرچ اگر آج کچھ ہے اگر یہ بیشپ سیبان پاسٹر سیبان ریسپ مٹیل ان کے مورڈیریٹرز وغیرہ ہیں تو عوام ہے تو یہ ہیں اگر ہم ہیں تو یہ ہیں اگر ہم نہیں تو یہ کس کے بیشپ اور یہ کس کے پادر ہوں گے اور اگلی بات یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ کانون کے مطابق کمیونل پراپرٹیز کہتے ہیں کمیونل پراپرٹیز کی پراپرٹیز ہیں لہذا جہاں پر ان کی کوئی بائیلیشن آتی ہے انہیں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کسی کو لیز پر دینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کمیونیٹی کا حق ہے کہ ان کا راستہ روکیں اور ہم نے ماضی میں روکا ہے اور ان پراپرٹیز کو سیل ہونے سے بچا لیا ہے تو آخری بات یہ کہوں گا کہ اس کے لیے سب سے دوری بات یہ ہے کہ کمیونیٹی کے اندر اتحاد ہو لوگ اس جماعت میں زیادہ سے زیادہ آئیں یہ جماعت گروہ کرے مختلف شہروں میں جہاں کہیں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو عوام کے ساتھ مل کر ہم سٹینڈ کریں تو خدا من کی مہربانی سے ایسے ایشوز نہیں ہوں بہت شکریہ میں سوچل میڈیا کی بات کروں گا بہت سارے لوگ بڑے متحرک اور بڑے مصبت انہوں نے بات کی تو اس طرح اگر ہم ایک مصبت طریقے سے چلتے ہیں جو بات کسی کی سمجھ میں آتی ہے تو کام چلتا ہے بجائے آپ جلتی پہ تیل ڈالیں اور وقت مناسب نہیں ہوتا کہ آپ مردے اکھیڑ ہیں ٹھیک ہے آپ ماضی میں رہیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے آگے کبھی آپ فیوچر کے لیے نہیں سوچ سکیں گے آپ یہ نہیں آپ یہ دیکھو آگے سوچ دور سے سوچ میں ایک چھوٹی سی مقت سے سی بات کرتے ہوئے اس کو اجازت چاہوں گا اور ڈاکٹر آدھر 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 صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم بھی نکالا اور جو میرے خیال سے کشیدگی بڑی تھی خدا آپ کی افاظت بھی کرے اتنا بڑا کام کرنے اور آپ کے ساتھیوں کو بھی مبارک بات پیش کرتا ان سب نوجوان ان پاسٹر حضرات کا جنہوں نے بڑا ایکٹیو رول کیا ادا کیا اسی طرح شزا صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے آپ کی نظر بڑی ہوتی ہے اور آپ جب بھی بلائیں آپ آتے ہو آپ کا شکریہ ادا کرتے کے دیت یہ ان کا ایک عبادتی حصہ بھی سمجھ لیں کہ ایک عبادتی حصہ بھی ہے تو وہاں پہ یہودہ اسکر یہودی کا کردار تھا کوئی بھی تیار کرنے کو تیار نہیں تھا اور ایک نوجوان یہودہ اسکر یہودی کا کردار میں راضی ہو گیا اس کو راضی کیا گیا مگر چند کا جو پریست تھا پریست کوئی بھی ہو سکتا ہے پریست تھا اس کی منت کی کیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہودہ اسکر یوتی بنا لیتا ہوں کیونکہ اب ٹائم نہیں ہے ہوا کیا کہ جب وہ کردار سامنے آیا یہودہ اسکر یوتی کا تو جو پبلک بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے جو اس پریست نے زیادتی کی ہوئی تھی اس کا کیسے لیا یہودہ سکری ہوتی کہ روب میں انہوں نے جوتے یہ اس کی وہ کٹائیس کی اس کی مار پٹائی کی کہ وہ پریست جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو کئی دفعہ ایسا نہ ہو ہمارے جو پاسبان ہمارے لیڈر ان کو سوچنا کہ کل کو ہمیں اس حق دینا بہت شکریہ آپ سب کا ناظرین اور آپ نے سنا پارٹیسپیٹ بھی کیا لیکن پازیٹیبلی پلیز سوچا کریں قوم کی بھالی کے بہت شکریہ تینک آپ سب کا خدا نگہ بھار موسیقی